امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزال پرگرام میں موبائنہ تاون پر چار کمپنیوں پر پابندی آئیت کر دی ہے یہ وہ چیزیں ہیں میری ذاتی نظر میں جو بتاتی ہیں ہمیں کہ امریکہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ایک انکمفرٹیبل پوزیشن میں ڈال سکتا ہے اور یہ ہوگا کیا کہ how to get پاکستان out of the Chinese influence اور امریکہ کے جانب سے سینکشنز لگانے کے باتیں کی جاری امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو ڈیل ہے یہ مکمل کی تو آپ کو امریکہ کی سختیاں برداشت کرنا پڑے گی اس دفعہ پھر پاکستان ڈر جائے گا اور اس ڈیل سے جو ہے پیچھے ہٹے گا یا پھر امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو یہ سارا ذمہ جو ہے یہ امریکہ کے سر ہے میں ایزے ذمہ دار پاکستانی ایزے جنرلسٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ امریکہ بہادر ہے اس کے اس خطے میں انٹریسٹ چکے ویری کرتے رہتے ہیں لہٰذا وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے بڑا ان وہ ویسٹ بڑا کھل کھلا کے انڈیا کی مد کرنے جا رہا ہے اس وقت تک انڈیا is going to be one of the major great power in the region so this is because انڈیانز کو وہ ایک proper support ہے اور اگر ہم انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے پاکستان کو دیکھ لیں تو پھر یہ پاکستان کے لیے پھر پاکستان کی فورن پالیسی پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ وہ بیچ میں کیسے ایڈجسٹ کر لیتی ہے اپنے آپ کو کہ مطلب وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی خراب نہ کر لیتی ہے اور لگتا ایسے ہے کہ کوئی ان کو حل نظر نہیں آرہا کرائیسس کا تو جب حل نظر نہ آئے تو کرائیسس گہری ہوتی ہے کس قسم کی کرائیسس چل رہی ہیں ان کی کیا نویت ہے کیا کوئی امکان ہے کہ وہ سالو ہو سکتی ہیں نہیں اور کیا اس کے ساتھ ملک کا کتنا نقصان آیا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں جائے ہوں دوستو دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے پاکستان آتنگوادیوں کو ویپن سپلائی کرنے میں نمبر بن دیس ہے آپ کسی بھی دیس کے آتنگوادی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اگر اس کے پاس کوئی بھی ایکوپنٹ ملے گا ویپنس ملیں گے تو وہ میڈ ان پاکستان ہوں گے آتنگوادیوں کو ویپن سپلائی کرنے میں پاکستان نمبر بن ہے اب دوستو پاکستان بیلیشٹرک مسائل بھی بنا رہا ہے اور بیلیشٹرک مسائل اگر پاکستان بنا لے گا تو وہ بھی آتنگوادیوں کو سپلائی کرے گا ٹھیک ہے دوستو تو USA نے پاکستان کے بیلیشٹرک مسائل پر لوک لگانے کے لئے پاکستان کے اوپر سینسل لگائے ہیں جس کے تحت چار کمپنیز پہ انہوں نے آج سینسل لگائے ہیں اور تین کمپنی پہ سینسل لگا چکے ہیں توٹل سات کمپنی ہے ان سات مصد چھے چھائنیز کمپنی ہے ایک جو ہے بیلاروس کی کمپنی ٹھیک ہے تو ان پہ سینسل لگانے کے بعد جو بیلیشٹرک مسائل میں یوز ہوتے ایکوپمنٹس اگر وہ پاکستان میں جاتے ہیں تو USA پھر پاکستان کو پنیس کرے گا سینسل لگانے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے پاکستان سے ٹریڈ بند کر لے گا اور پاکستان کو آئیسولیٹ کر دے گا ایک طریقے سے ٹھیک ہے دوستو تو یہ USA نے سینسل لگایا تو پاکستان پھڑ پھڑا رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان USA کے اگنسٹ کچھ بول بھی نہیں سکتا اگر انہوں نے USA کے اگنسٹ بولا کچھ تو آئی ایم ایف سے اور دنیا بر سے جنے بھی پیسے ان کو ملنے بھیگ کے وہ سب بند ہو جائیں گے تو چپ چاپ مارکے انہوں نے کہہ دیا اچھا بھائی USA نے سینسل لگا لیا اچھا لو ٹھیک ہے ہم منڈے نیچے کر دیتے ٹھیک ہے ان کی اوقات تو ہے نہیں جواب دینے کی ٹھیک ہے پھر کمپیریزن بھائی سے کرتے ہیں جہاں جہاں ہماری اکانومی کے سٹیبل ہونے کے چانسز ہیں جہاں جہاں ہمیں ایز ای نیشن سروائیو کرنے کے لیے قوت مل رہی ہے وہاں وہاں امریکہ جو ہے آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے ہمیں برباد کر دیا اس مقالبت نے اب وقت ہے کہ حکومت تھوڑا سا اپنے پاؤں پر کھڑی جو جہاں مجھے لگ رہا ہے یہ جس طرح کی ایکٹیوٹی اب وہاں شروع ہے مجھے لگ رہا ہے یہ کہ اس وقت امریکہ کا پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور حکومت جو ہے اس کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے مجھے بتایا راستہ کیا ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں میتھیو ملر آپ جہنم میں جائیں جی آپ بھار میں جائیں جناب آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو اپروف کریں یہ ہماری ضرورت ہے ہمیں فیصلہ کرنے دینا اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر سٹینڈ لے لیں میرا خیال یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے اس نے اور اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے یقینی طور پر اس ایشو پر اس مسئلے پر گوھر کیا ہوگا اور پتہ نہیں مجھے کیوں امید ہے کہ شاید پہلی دفعہ ہم امریکہ کا پریشر جو ہے وہ ریفیوز کر دیں گے سر لیکن پھر ہمارے پر فیٹف کی تلوار لٹک جائے گی آئی ایم ایف ہمیں آنکھیں دکھانے لگ جائے گا ہمارے پر بیرونی کرزے بند ہو جائیں گے ہم کتنے جی ایس پی پلاس جو سٹیٹس ہے وہ قتم ہو جائے گا کتنا ہم پریشر برداشت کریں دیکھئے ایک ازارش یہ ہے یہ سارے ڈر گیا ایران کو نہیں تھے تو کیا ہوا اس کو کہتے ہیں قوم میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی از ایک قوم سر فخر سے بلند کر کے یہ کہوں کہ مجھے کسی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی بینک کا کرزانی چاہیے ان تمام شکنجوں سے ہمیں نکلنا ہوگا اگر ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے کہ امریکہ نے تین چائنیز کمپنیز پہ پبندی لگا دی ہے کیونکہ انہوں نے مزائل کو اپلیکیبل کرنے والی جو آئیٹمز ہیں جو پاکستان کے بلسٹک مزائل پروگرام میں استعمال ہوئی ان کو پاکستان کو پروائیٹ کی تھی یہ جو تین کمپنی ہیں ان کا نام میرا خیال ہے اسی طرح آپ لیا جائے گا جنرل ٹیکنالوجی لیمیٹڈ ہے ایک بیجنگ لولو ٹیکنالوجی ڈیولیپمنٹ ہے اور تیسری چنگڈو اٹھیک کمپوزٹ کمپنی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب امریکنز یہ کہتے ہیں کہ یہ پرولیفریشن آف ویپنز اف میس ڈیسٹرکشن ٹیک ہے جی یہ یہ ہو سکتی possibility ہو سکتی ہے یہ جو تین کمپنی ہیں جن کو ڈیزیگنیٹ کیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ پرولیفریشن آف ویپنز اف میس ڈیسٹرکشن اور ان کی جو مینز اف ڈیلیوری ہیں ٹیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ہاو لیٹر آن چائنیز کمپنیز چائنیز انڈیویجولز وہ جو چائنیز پارٹنرز کے ساتھ کام کریں گے وہ اور اس کی لپیٹ میں آئیں گے یہ یہ ٹرینڈ ہے میں آپ کو یہ ٹرینڈ مجھے سمجھ آ رہا ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کو ذاری باتیں سمجھ آ رہا ہوگا اچھا اب پاکستان جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ اس حوالے سے جو ماضی میں اس میں کیا نام تھا ان کا جو عبدالقدیر خان تھے وہ جو انہوں نے کیا وہ تو کیا ہی کیا لیکن پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے انٹرنیشنل اٹومی اینجی ایجنسی از اینڈیویجوال کچھ بھی ہو سکتا یہ تو بات پہ ہو گئی ہم اور انڈیا ایک ساتھ ازاد ہو گئی تھی لیکن وہ اتنے آگے پہنچ گئی ہے کہ امریکہ جو بھی اکم چلا رہے وہ ہم پہ چلا رہا ہے وہ انڈیا پر نہیں چلا اور نہ وہ چلا سکتا ہے ان کو پتا ہے کہ ان پہ چلائے گا تو ادھر سے ریسپونس آئے گا ہم پہ چلائے گا تو ہم ریسپونس نہیں دیں گے ہم ان کو اکم کی تعمیل کریں گے ہم اپنا کہہ رہے ہیں کہ حکومت گراؤں ہم حکومت گران دیں گے اس کے ساتھ ٹریٹ نہ کرو ایشہ کے ساتھ ہم نہیں کریں گے ایران کے ساتھ نہ کرو ہم نہیں کریں گے چاہے ہم جتنا بھی نقصان ہو لیکن ہم ان کے بات نئی ٹھالیں گے تو یہ وہی ہم ابھی بھی غلام ہیں ہم بریڈش کی غلامی سے نکل کر امریکن کے غلامی میں چلے گئے اور انڈیا جو ہے وہ بریڈش کی غلامی سے نکل کر وہ ایک آزاد خودمختار ملک بنا دیا اور ابھی جونللین درمودی نے ان کے لئے جو کیا ہے پچھلے دس سالوں سے ابھی نیکس ٹینئر بھی ان کا آ رہا ہے تو اس نے جو جتنا ان کے جمہوریت کو ان کے سسٹرم کو ٹکنالوجی میں جسنا وہ مضبوط کیا ہوا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انڈیا جو ایک آزاد اور خودمختار بھی ہے اور وہ ایک غیرتی قوم بھی ہے جو مطلب اپنے ایگو پر کمپرومائز نہیں کر سکتا امریکہ کے یا اپنے ایگو پر کمپرومائز نہیں کرتا ابھی یہ پچھلے مہینے کی دوستو شاید آپ کو بات بھی پتا ہوگی کہ ڈاکٹر ایجیشنگر ایران کے ساتھ بھی سر انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ڈیل کرے نہ کرے انڈیا اور ایران کا بھی کچھ سالوں میں لنکس بن جائیں گے ہاں اس طرح ہی ہوتا رہتا ہے چائنہ پہلے ریشیا پہلے ہمارے ساتھ ڈیل کر رہا تھا لیکن ہم نے ٹکرا دی ڈیل امریکہ کے وجہ سے تو انہوں نے انڈیا سے کر لیا ابھی ایران کا بھی اس طرح ہی لگ رہا ہے ہم ڈیل ٹکرائیں گے تو انڈیا سے کریں گا کیونکہ وہ تو اپنا ٹریٹ کر رہے جو بھی جس طرح بھی کر رہے وہ اس خطے میں اپنا پائپلین بیچا رہے تو اگر ہم اسی اپرچونٹی سے بینپٹ نہیں لے سکتے تو انڈیا بھی لے گا اور میں بتا رہا ہوں کہ ابغانستان کو بھی اپروچ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دینوں میں امریکہ جو ہے وہ چائنہ کو ڈیفرنل جگوں میں پسائے گا تو ضرور کہیں پہ ایک نامک ڈی کپلنگ ہوگی ڈی ریسکنگ ہوگی جو امریک چائنہ کے امپورٹنٹ پارٹنرز ہیں ان کو ساتھ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ انگیج کیا جا سکتے ہیں نیوکلیر کے مسئلے پہ ٹھیک ہے ایک طرف بہت بڑا طبقہ ہے پوری دنیا میں جو یہ کہتا ہے انڈیا امریکہ کو کہ آپ نے انڈیا کو نیوکلیر نون پرالیفرشن ٹریٹی پہ سائن کرنے کے باوجود امریکہ نے انڈیا کو پریفرنچل ٹریٹمنٹ دی ہے دوزار پانچ میں جب امریکہ اور انڈیا تعلقات مضبوط ہونا شروع ہوئے اگر جن لوگوں دوستوں کو نہیں پتا تو میں بتاتا چلوں کہ جو اصل سٹیٹیجک سٹیبیلیٹی پاکست ساؤت ایشیا میں that came in danger میں آج کال یورپ میں اور یہاں پہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اور think tanks میں lectures دے رہا ہوں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہوں تو میں basically جو میرا fundamental argument ساؤت ایشیا کے حوالے سے وہ یہ ہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے somehow strategic stability achieve کر لیا but with the growing indian preferential treatment by the west to india اور particularly اگر آپ وہ دیکھیں جیسے نیوکلئر کے حوالے سے دوزار پانچ میں جو سیول strategic stability endanger پھر ہوا یہ کہ پاکستان آہستہ آہستہ سائیڈ لائن ہوتا گیا ختم ہوتا گیا اور بات ہی خط نکل گئی وہ چیز ہی نہیں رہی پاکستان کی بات پوچھی نہیں چاہتی اب question یہ آجاتا ہے تو دوستو USA نے سمہ سمہ پر پاکستان کو سپورٹ بھی کیا ایسی بات نہیں کہ USA نے سمہ 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 پاکستان کی آتنگ بات نیتی کو سپورٹ نہیں کرتا یہ 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 سمہ پاکستان کو کئی سارے فائٹر جیٹس بھی دے رکھے اور ان کو ریپیر کرنے کے لئے اس سمہ 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 جب جب پاکستان پاکستان چلتا سمہ یہ تو USA دوگلے چلتر کو ہمیں ماننا پڑے گا بات فیلحال کیونکہ بھارت سے USA نجدی کیا ہیں اور چائنا سے پاکستان کی نجدی کیا ہے ٹھیک تو بھارت کو بینیفیٹ کرنا چائنا پاکستان کو مجھور اور پاکستان کو کمجھور کرنا چائنا کو کمجھور ہے آپ دیکھئے جتنا بھارت کا بجٹ ہے اتنا کے لئے اسے کا صرف رکشا بجٹ تو اسی سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اور خیر بھارت کو ہٹا دے تو پورے ایسیا کا چاہینا کو چھوڑ کے بھارت اور چاہینا کو چھوڑ کے پورے ایسیا کا جیتنا بجٹ ہے اس کا آدھا صرف رکشا بجٹ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے کہ ایسے کا کتنا انفلونس ٹھیک ہے آردس بلین ڈالر تو اسے کتوں کی بوٹی کی طرح پاکستان کو لون دے دیتا ہے آپ اسی سے سامل دیں ٹھیک ہے سو پاکستان کو USA نے ایک طریقے سے چہتاب نے دیئے کہ بھائی اب وہ دن نہیں رہے جب USA جو ان کو کھلاتا رہے گا یہ سب غلط دھندے کرنا بند کر دو نہیں تو USA ان کو اچھے سے دوئے گا بھارت تو دوئی رہا ہے USA بھی دوئے گا آئی اوپے ویڈیو آپ کو اچھا لگاو جنڈے رہے سی ویڈیوز کے لئے تب تک کے لئے دھنے بات جائے